لارش ٹول اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا فرینکلن اپنی سولار لینٹن کی پاور کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ اس کو گریڈ لینٹن کا مائنڈ سیٹ کا ایک کول آتا ہے لیکن وہ اس کو اچھے سے سن نہیں پاتا اسی لیے وہ مینشن کے اوپر جانے کی بجائے لینٹن کے سیکریٹ بیس کے اوپر پہنچ جاتا ہے وہاں پہ جاری کے بعد لینٹن اسے بتاتے ہیں گوڈ آف ڈیمز کو مارا نہیں جا سکتا اس نے اسے قید کیا ہے نہیں کیا لیکن فرینکلن نے اسے قید نہیں کیا ہوتا کیونکہ فرینکلن کو پتائی نہیں تھا گوڈ آف ڈیمز ایک سیمبوئیٹ ہے سب لوگ پریشان ہو جاتے اور دوسری طرف فرینکی ملیکٹری سے ہیلپ لے کے مائیکل کو مینشن کے اوپر پہنچانے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ اچھا رک سے ویدر چینج ہوتا ہے اور ایک سیمبوئیٹ بھرا کالا پانی ایک ڈاکٹر کو اپنے اندر نکل لیتا ہے فرینکی اسے رکنے کی پوری کوشش کرتا ہے تب ہی اس کے سامنے گوڈ آف ڈیمز آتا ہے اور وہ سب کو اڑا دیتا ہے تب ہی وہاں پہ وینم اسے مارنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن وہاں پہ سیمبوئیٹ پلینٹ کا سردار وہاں پہ آ جاتا ہے اور گوڈ آف ڈیمز کو اپنے ساتھ سیمبوئیٹ پلینٹ لے کے جاتا ہے تب ہی فرینکلین دا سولار لینٹر وہاں پہ آ کے ان کے پیچھے نکل جاتا ہے فرینکی ساری باتیں اہویں جس کو بتانے کے لیے مینشن کے اوپر نکلتا ہے اور اسے مائکل بھی مل جاتا ہے اب آگے نائی 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 دے آوچ 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 آو wait a second کہاں پہ آ گیا یہ کونسی جگہ ہے ارے guys وہ تو ہماری earth ہے نا oh no میں یہاں پہ teleport ہو گیا oh my god میں تو ویرم کا پیچھا کر رہا تھا مجھے سیمبوئیٹ پلینٹ کے اوپر ہونا چاہیے تھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں یہ کہاں پہ آ گیا ہوں چلو مجھے دیکھنا پڑے گا یہی پہ کئی پہ ہو سکتے یہاں پہ teleport ہوا ہو تو کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے یہاں پہ چلو اب یہاں پہ چلتے اور سب سے بڑی بات guys I know videos تھوڑی لیٹ آ رہی ہے تھوڑی لیٹ نہیں ہو سکتے تھوڑا زیادہ ہی لیٹ آ رہی ہے کیونکہ یار آپ لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے اور ہم لوگوں کے 1 ملین بھی ہونے والے تو فٹاک سی 1 ملین سبسکرائبر کروا دو تو میری اندر بھی بہت جوش آئے گا تو میں ایسے پھٹا پھٹا ایک ایک منٹ کے بعد ویڈیوز ڈاؤلا کروں گا تو یار لائک اور سبسکرائب کر دو آج کے میں 30,000 لائک اور آپ لوگوں نے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا پتہ چلتا رہے گا چلو اب یہاں پہ دیکھتے wait a second یہ کوئی جال تو نہیں ہو سکتا نا مجھے کام کرنا پڑے گا مجھے اپنی انرجی بڑھانی پڑے گی 3,2,1 میں نے اپنی انرجی قائز بڑھا لیے مجھے یہاں پہ کچھ محسوس ہو رہا ہے یہ کوئی اندرونی شکتیاں لگتی ہے یہ کوئی جھاسا ہے مجھے اپنی اندرونی آنکھیں use کرنی پڑے گی میں من کی آنکھوں سے دیکھوں گا لگتا ہے یہاں پہ کوئی جادوی یعنی کالی جادو ہے چلو آرام سے آرام سے آرام سے مجھے یہاں پہ شانت رہنا ہے wait یہ کیا بھائی یہ کہاں پہ آ گیا میں shit مجھے لگائی تا یہ ایک جال ہے نہیں نہیں اتنی خطرناک جگہ چھپنا پڑے گا مجھے guys میں یہاں پہ چھپ گیا ہوں اور آپ لوگ بولو گے میں یہاں پہ کیوں چھپا ہوں ایک بڑی گڑ بڑو گئی ہے یہ دیکھو میں کہاں پہ آ گیا مطلب میں ٹیلیپورٹ جہاں پہ ہوا تھا وہ ایک نقلی جگہ تھی اور میرے چھپنے کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ تو ایک سیمبوئٹ وینم ہے اور تیری کی guys یہاں پہ تو بہت ہی سار ہے سیمبوئٹ وینم ہے اور یہ جگہ اتنی گھومکار ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہی والا جو بریج ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے اس بریج کے بارے میں مجھے جاننے کے لیے بریج تک پہنچنا پڑے گا لیکن بریج کے بیچوں بیچ بہت سارے سیمبوئٹ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کروں کیا کروں مجھے ان لوگوں کو مارتے ہوئے یہاں سے نکلنا پڑے گا لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے سردار وینم کو بتا دیا تو میری وات لگنے والی ہے کیا کروں میرے پاس ایک سائلنسر پسٹول ہے میں اپنی پاور سیوز نہیں کر سکتا یہ دیکھو گائز میری یہ چھوٹی سے پسٹول اس سے ساؤن نہیں ہوتا آرام سے آرام سے ہو جائے گائز اب لوگوں کو اس بریج چک پہنچنا ہے اور بیچ میں اتنا بڑا خطرناک سا گریو یارڈ ہے یہ وینم کہاں پہ رہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اب بہت ہو گیا تم لوگوں کی ایسی کتے ایسی یلو 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 ویٹ سیکنڈ یہ لوگ مجھے کچھ کر بھی نہیں رہے آرام سے نکل لیتا ہو میرے حساب سے یہ سو رہے پھر بھی میرے کوئی ان لوگوں کو مارنا پڑے گا چلو جلدی جلدی یلے 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 ویٹ سیکنڈ اوہ شیٹ اوہ نو ان لوگوں نے دیکھ لیا چلو 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 مجھے فاگنا پڑے گا بھاگو 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 پورا بریج اگر میں اس بریج کو کروس کر پایا تو لگتا ہے میں سیدھا پہنچ جاؤں گا سیمبویٹ پلینٹ کیونکہ سیمبویٹ پلینٹ جانے کے لیے ٹائم ڈیکیتی کرنا پڑے گا یہی ہے سیمبویٹ پلینٹ جانے کا راستہ ٹائم کی چوری کرنا اور یہ جب گریو یارڈ ہے وہ بس ایک چھلاوا ہے مجھے چھلاوا سے بچ کے نکلنا پڑے گا گائز چلو چلتے ہیں اپنی پھول سپیڈ کے ساتھ بھاگو 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 لگتا ہے مجھے اس کے بیس سے نکلا پڑے گا لےٹس گو یہ کیا میں پانی میں اندر آ گیا شیٹ مجھے نکلا پڑے گیا چلو 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 یہ کیا ہو رہے میرے ساتھ نہیں میں اندر کھیچے چلا جا رہا ہوں کوئی بچاؤ کوئی بچاؤ یہ کہاں پہ جا رہا ہوں یہ کہاں پہ آ گیا میں یہ کیا ہو رہا ہے گائز میں بریج کے اوپر سے کود گیا اور یہاں پہ ویدر چینج ہے بریج کے اس طرف کچھ ہے اور بریج کے اس طرف کچھ ہے اور میری پاوز کو کیا ہو گیا لگتا ہے اس ڈائیوینشن میں میں اپنی پاوز یوز نہیں کر پاؤں گا جارہ رام سے جانا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہاں پہ اتنے سارے پیڑ کہاں پہ آ گئے کیونکہ ہم تو انترکش میں ہیں wait a second یہ کوئی انترکش نہیں ہے لگتا رہا ہے انترکش کی طرف لیکن یہ انترکش نہیں ہے کیونکہ انترکش میں سنو اور پیڑ اوگ نہیں سکتے اس کا مطلب گائز ہم لوگ کچھ ایسی جگہ کے اوپر ہیں جسے ٹائم کی جگہ کی چوری بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ پتا ہے ان لوگوں نے ایک ایسا ویکیوم بنا دیا ہے جس کے اندر ان لوگوں نے اپنا پورا کا پورا سیمبویٹ پلینٹ بنا دیا ہے ان کے پاور نہیں ہے اور اوپر سے یہ جو جنگل ہے یہ بہت خطرناک ہے آپ لوگوں کو دکھرا ہوگا کیونکہ یہ سارے کے سارے پیڑ ہوا میں اگرے ہیں impossible زمین نہیں ہے نہ پانی ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ پیڑ اتنے بڑے کیسے ہو گئے oh my god یہاں پہ تو وینمز کی پوری کی پوری منڈلی جمع ہے میں کام کرنا پڑے گا مجھے ان کے نزدیک جا کے دیکھنا پڑے گا اگر میں ان کے بارے میں کچھ پتہ لگا پاؤ تو میں یہاں سے جان پاؤں گا کہ ان لوگوں نے god of dream جیسے خطرناک سے وہ منسٹر کو اپنے سیمبویٹ پلینٹ پہ کیوں لائے آئے وہاں پہ دیکھو وہ رہا ان کا سردار جس نے اسے اٹھایا تھا میں نے تم لوگوں کو کیا کہا تھا ہمیں اسے مار دینا ہے تم لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو کیا کہا یہ وینم سردار god of dreams کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں وہ ایک سیمبویٹ ہے مجھے پتہ ہے یہ ایک سیمبویٹ ہے کیا یہ میری باتیں سن رہا ہے تو تم لوگ بار بار مجھے مت بولو یہ سیمبویٹ ہے ہمارے میں سے ہے یہ ہمارے میں سے نہیں ہے ہم اپنا شریر کبھی نہیں چینج کرتے ہمارا روپ ایسا ہی رہتا ہے لیکن یہ الگ الگ روپ میں گھومتا رہتا ہے تو اسے مار دو اس نے بہت سال پہلے ہمارے سیمبویٹ پلینٹ کو مجھے پتہ نہیں لیکن تم مجھے گھسہ دیر آ رہے ہو ایک تو تم نے مجھے ایوینجز کو مارنے سے روکا میں ختم کر دوں گا سارے ایوینجز کو مجھے جانے دو سردار مجھے لگتا ہے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے ہمیں اس کو اچھے سے یاد دلان پڑے گا تم تھوڑا پیچھے رہو اوہ مائی گوڈ یہ والا وینم کتنا خطرنا کے شیٹ گائید یہاں پہ الگ الگ وینمز بھی ہے تو میں اسے نہیں مانو کہ اپنا گناہ قبول کرو نئی تو سارے سیمبوئیڈ بیبیز آجا کھانا ریڈی ہے یہ کیا بولنا چاہتا ہے کھانا ریڈی ہے مطلب یہ گوڈ آف ڈریمز کو مار دینا چاہتے یار وہ گوڈ آف ڈریمز قبول کیوں رہی کر رہا کہ اس نے شہر کو تباہ کر دیا ہے ویٹ اے سیکنڈ ابھی دیماغ کی بچ کی جلی گائی اس کو یاد کیسے رہے گا کہ اس نے وینم پلینڈ نے سیمبوئیڈ پلینڈ کو دفا کیا تھا کیونکہ وہ تو سیمبوئیڈ ہے جو اصلی گوڈ آف ڈریمز سے اس کی ہڈیا کنکل اس کے قبر میں پڑی ہوئی ہے ارے یار بے وکپوں وہ بس سیمبوئیڈ ہے اس نے بس بوڈی کو قبضہ کیا ہے اس بوڈی کو نہیں پتا کہ اس نے سیمبوئیڈ پلینڈ کو کیت کیا ہے میری ساب سے وہ بوڈی ڈاکٹر کی ہے ارے یار یہ بے وکپے مجھے کچھ بھی کر کے گوڈ آف ڈریمز کو یہاں سے نکالنا پڑے گا یہ تو گوڈ آف ڈریمز ان لوگوں کو مار دے گا اور اوپر سیونج اس کو بھی مار رہا ہے کیا کروں یہ میرا دشمن ہے اور میں اس کو بچا رہا ہوں لیکن کیوں گائز ہم اس کو بچانا پڑے گا کیونکہ مجھے پوچھنا ہے کہ اس نے میرے دوست مائیکل کو اپنا ہورسٹ کیوں بنایا اور اس کو یہ کرنے کے لئے کس نے کہا کیونکہ گوڈ آف ڈریمز مر چکا تھا اس کو زندہ کیا گیا ہے تو یہ کسی نہ کسی نے تو کیا ہوگا اس کے بوس کا پتہ ہمیں لگانا ہی پڑے گا ویٹ اے سیکنڈ ان لوگوں نے یہ کیا کر دیا اوہ مائی گوڈ یہ چیز کیا ہے گائز یہ تو وہی کنیچر سے چونکہ وہاں پہ ہمارے سامنے تھے اور میں جن سے ڈر رہا تھا اوہ شیٹ اگر یہ گلتی سے بھی گوڈ آف ڈریمز کے باجوں میں آگئے اس کو کھانے کے لئے ان کو پتہ نہیں ہے وہ ان کو کھا لے گا کیونکہ اس کی پاس اس کی باڈی نہیں ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اپنی گلتی قبول کرو نہیں تو یہ سنبوئیٹ کے بچے تمہیں کھا دیں گے میں نے کچھ نہیں کیا ہے ایسی بات ہے بچوں کھا لو اس کو اور ختم کرو اسے ہاں ہاں ختم کر دو ختم کر دو صحیح کہا ختم کر دو اسے زندہ رینے کا کوئی حق نہیں ہے اس نے ہمارے پلینٹ کو تباہ کیا تھا بہت سال پہلے میں ختم کر دو اسے تم کیا باغل ہو گئے ہو میں ختم کروں گا اللہ تم لوگ کیا ختم کروں گے میں ختم کروں گا we are venom میں ختم کروں گا تم سب لوگ چھپو جاؤ چلو بچوں کھا لو اسے مجھے کھانے آ رہے ہو آ جاؤ آ جاؤ تمہیں پتا تھا میں کون ہو بہت بڑی آ بہت بڑی آ آ جاؤ نہیں اس کے پاس مجھاو ہمیں کچھ نو کچھ کرنا پڑے گا وہ اس کو کھانے کے لئے جا رہا ہے نہیں ہم لوگ لیٹ ہو گئے اس کے پاس پہنچ گیا تم مجھے کھاؤ گے تم جو بھی ہو سرطان یا کوئی تمہیں پتا ہے میرے پاس ایک چیز نہیں ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا سب لوگ دور رہو اس کے پاس اس کی بڑی نہیں ہے ہٹو بچے ہٹو او نو گائز دیر ہو گئی اس کا مطلب ایوینجلز بھی خطر میں مجھے کچھ نکچ کرنا پڑے گا میں کچھ نہیں کر سکتا سرپرائز سرپرائز اب تمہیں پتا تھا میں کون ہوں نہیں یہ غلط ہے اس کے پاس اس کی بڑی نہیں ہے سب لوگ ہٹ جاؤ تم مجھے گیت کرو گے کوئی نہیں بچی گا یہ لو اوہ تیرے کی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس نے بہت سارے سیمبوئٹ کو اپنے اندر لے لیا اب کیا ہوگا اب اس کی پاورز اور بڑھ گئی ہیں اب تو اسے ختم کرنا impossible ہے تم لوگوں نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا سب کو میں کھا لوں گا سب کو کھا لوں گا اوہ نہیں اس نے سردار کو پکڑ لیا یہ کیا کر رہے ہو میں تمہیں کھا لوں گا مجھے نہیں پتا میں نے سیمبوئٹ پلانیٹ کو ختم کیا یا نہیں کیا لیکن آج اس پلانیٹ کا آن تو چکا ہے تم نہیں بچوگے بچو اوہ نہیں اس نے سارے سردار کو اور سارے سیمبوئٹ کو ختم کر لیا اور اب یہ جو بچے بچے اوہ شیٹ اب ان سب کو بھی ان لوگوں نے پکڑ لیا اب میں کیا کروں اوہ نو ابھی کیا بھی اس نے سارے سیمبوئٹ کو نکل لیا رائز ہم لوگ برے پسے ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں نکلنا پڑے گا اوہ جس کو اتلا کرنا پڑے گا مزا گیا تم لوگوں کو کہا کے سواد آ گیا میں ہوں god of dreams کبھی نہ قتم ہونے والا مونسٹر اب ایک بچائے avengers میں ہاراو تم لوگوں کو قتم کرنے اوہ نہیں یہ سیدھا ہے اوہ جس کی طرف جا رہا ہے ہمیں کچھ نو کچھ کرنا پڑے گا شیٹ یہ تو نکل گیا یہاں سے اس کو پتا یہاں سے کیسے نکلتے ہم لوگی فسے ہاراو avengers اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا بہت دیر ہو جائے گی ویٹ اے سیکنڈ اب مجھے اپنی پوری شکتیوں کو یوز کرنا ہی پڑے گا میں یہاں پہ پاور یوز کر پا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو شکتیاں تھی جو مجھے روک رہی تھی وہ سردار سیمبوئیڈ کے ساتھ ختم ہو گئی اب بہت ہو گیا اس نے ابھی میرے سامنے پلینٹ کو تباہ کر دیا اس کا تو میں آنت کروں گا کوڑ اپ ڈریم اب تمہیں میں کیت کروں گا تمہیں ماروں گا نہیں مجھے دھیان لگا نہ ہوا گائز avengers کے پاس ٹیلی پورٹ ہونا پڑے گا میں کر سکتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے لیٹس گو یس میں پخوچ گیا میں اس لوکیشن کے پر پخوچ گیا یہ تو وہی لوکیشن ہے جہاں پہ میں نے گوڑ اپ ڈریمز کو ہو رہا تھا یہ کیا ہے تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں پہ آنے والا ہوں مجھے پتا تھا تم میرا پیچھا کرو گے اب یہاں پہ ہو جائے دنیا کا سب سے خطرناک مونسٹر ورسس سارے لینٹرنز دیکھ دیکھ کون جیتے گا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو تو ہو جائے آئی ام ریڈی تمہیں تو میں آج کیت کر کے رہوں گا گوڑ اپ ڈریمز بہت ٹائم کے بعد تم میرے آمنے سامنے آئے ہو ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کب سے میں یہی چاہتا تھا کیونکہ میں تمہیں مسل نہ چاہتا ہو گوڑ اپ ڈریمز کیا ہے کیا کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں تمہارے دوستوں کو ختم کروں گا اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے دوستوں کو ختم کرنے سے پہلے تمہیں مجھے ختم کرنا پڑے گا تو اس میں دیری کیوں کرنے آج آپ ایسی باتیں تو دیری ہم بھی نہیں کریں گے آج آپ یہ کیا how this possible اتنی پاورز تمہیں کیسے بڑھا لیے لیکن تم بھول گئے ہو میرے پاس بھی all lanters کی پاور ہے تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں یہ کیسے پاورسی پاورز تم اتنی شکتی شالی پاورز کیسے آن کرتے ہو شکتی شالی پاور ہونے کے بعد بھی اس نے بہت مارا ہے کیونکہ ابھی ابھی اس نے پورے کی پورے ایک سیمبوائٹ پلینٹ کو کھا لیا ہے تو مجھے اس کو ہرانے میں تھوڑی سی دکھت ہوگی لیکن کوئی بات نہیں آج یعنی 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 میں اپنا بدلہ پورا کر کے رہوں گا آج چھوڑوں گا نہیں بھی تجھے آج ultimate lantern کی شکتیاں آج آج میرے اندر سے پوری پاورز کم ہو گئی ہے میں جل رہا ہوں اندر سے کیونکہ میں نے ابھی تک سولار لینٹن کی پاور کو حاصل کرنا سکھا ہی نہیں ہے اس نے مجھے بہت چوڑ دیے سمجھ میں نہیں آرہا میں اس کو ہرانے میں سکسیسبل کیسے ہو گیا اب مجھے اسے کیت کرنا ہی پڑے گا وہ رہا تم فائنلی ہار گئے سولار لینٹن کے سامنے قائد مجھے ٹریننگ کرنی پڑے گی سولار لینٹن کے ساتھ کیونکہ یہ سولار لینٹن انگینت لینٹن کے ساتھ بنا ہوا ہے اسی لئے میں ابھی ابھی بلاسٹ ہونے سے بچا تم مجھے کیت نہیں کر پاؤ گے ابھی ابھی میں نے تمہیں ہرا دیا ہے تو میں تمہیں کیت ضرور کروں گا لیکن تم بول گئے میں سب سے شاتیر مونسٹر ہو اس کا مطلب کیا ہے اوہ نہیں مجھے بھی یاد آیا اس نے کیا کہا تھا یہ ایوینج اس کو ختم کرے گا جسے اس ایمبرٹ پلینٹ کو ختم کرے گا اس کے بعد مطلب اس نے مجھے روکھانے کے لیے یہ جال رہا چاہتا god of dreams صحیح کا میں god of dreams کا ایک پرتیشت ہوں بائی بائی فرینکلین تمہیں تیر ہو گئے ہاں 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 یا کہا یہ بس سیمبوئٹ کا ایک چھوٹا سا آوشتہ شیٹ گائز دھوکہ آہ چلو 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 لٹرلی میں بھاگ نہیں پھا رہا آہ آہ یہ کیسے ہو گیا اوہ نو لینٹن کے بارے میں god of dreams اتنا کیسے جانتا ہے کیونکہ مجھے بھی اتنا پتہ نہیں تھا کہ اگر میں نے سارے لینٹنز انہیں سولر لینٹنز کے ساتھ اپنی پاور یوز کی تو میں اپنی پاور کچھ دیر کے لیے یوز نہیں کر پاؤں گا مطلب یہ god of dreams گائز کچھا کھلاڈی نہیں ہے اس کو لینٹنز کے بارے میں پاور کے بارے میں پورا پتہ ہے اب مجھے کوئی نہ کوئی گاڈی ٹھوڈنی پڑے گی avengers آپ خطرے پہ ہو چلدی 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 فائنلی میرے کو کارڈی مل گئی ہے چلو کچھ بھی کر کے مجھے god of dreams اور اس کی simboid پاور کو روکنے پڑے گا میں آ رہا ہوں avengers لیٹس گو ارے چلو میرا کھانا تو ہو گیا ہے ارے یہاں بھی گرین چین بھی آ گیا ہے ارے چوکے سے ہو تم ارے آئے گرین چین تم تو بہت بڑیا ہو ارے ہاں میں تو بہت بڑیا ہوں ارے بہت بڑیا گرین چین سے ملکے گایت مجھے بہت اچھا لگا ویسے تم کہا پہ تے ارے وہ بہت لبی کھانی چھو وہ دیکھ وہاں پہ مائیکل انکل اپنی سٹوری بتا رہے ہیں وہ god of dreams کیسے بنے ارے ہاں ارے ہاں مائیکل جل جل جی پتاو تم god of dreams کیسے بنے لوگ چاو سکیننگ پرنی ہونے دو اللے سل جی سل جل کے سالے اوینجل سل جل کے سالے اوینجل کھا پہ گئے ہیں ارے بہت دی ہوں گے تم چندہ مت کرو سپائیڈر مین اللے اوکے تب تک ہم لوگ کہا نہیں تونتے کہ کہتے بنا یہ گول اب دی ہو گیا سکیننگ اب تم بتا سکتے ہو مجھے جتنا یاد ہے میں اتنا بتاتا ہو ارے کوئی بات نہیں مائیکل انکل ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں گائز پوری کی پوری ٹیم فشوٹا آپ میں ہمارے لئے ایک لائک بٹن مار دو آج کا لائک ہے میں 30,000 پلس لائک اور سبسکرائب نہیں کوئی سبسکرائب کرو ہوں بھی لینکے بہت نیرے اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لینا میں پتا تھا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ میں گارڈ او ڈریمز کیسے بدا ایک دن انا میں چھوٹی بنانے کیلئے گیا تھا نورت یونگ ٹنگ وہی سے شروع ہوتی ہے میری گارڈ او ڈریمز بننے کی کہانی مجھے اس نے ہوش بنیا تھا وہ منظر بہت خطرناک تھا بہت ڈر آورا تھا تب کیا ہوا تھا بتاتا ہوں جب میں نے لیفٹ لیا تھا اور اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں میں لیفٹ لوں یا رائٹ روں مزا آ رہا ہے نورت یونگ ٹنگ میں برف کا تو مزا ہی ہے رائٹ لوں گا تو یہ کھندر سا جگہ ہے لیفٹ میں دیکھتے کیا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے اور تب ہی میں نے لیفٹ لے کے دنیا کی سب سے بڑی کلتی کی تھی کیونکہ میں سیدھا پہنچ گیا تھا ایک بھوچیا جگہ کے پر جیسے میں نے ریلوے ٹریک کو کروس کیا سگنل پاگل جیسے ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ کرنے لگا اور موسم بھی اچانک سے چینج ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے میں تھوڑا آگے چلا گیا ارے یہ کیا ہو گیا یہاں پہ موسم کیوں چینج ہو گیا لگتا ہے یہاں پہ کوئی دکت ہے اور یہاں پہ تو ایک کبرستان ہے میں ڈرتا نہیں ہوں تھوڑا ایکسپلور کر کے آتے بہت دینوں سے میں گھوما نہیں ہوں اوری یار یہ کیا آپ تو کبرستان میں گھوم نکلی گئے اور جیسے میں اندر آ گیا اور موسم چینج ہو گیا جہاں پہ برف تھی وہاں پہ برفیلی بارش ہو نی لگی بجلی کڑکنی لگی میں ڈر کے مارے آگے بھاگ گیا اور آگے جانے کے بعد مجھے پتھا نہیں کیا ہوا میں اچانک سے ایک جگہ کے اوپر رک گیا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا میں رک کیوں گیا تھا اسے لگ رہا تھا میں کسی چیز کے لیے رکھا ہوں اور جیسے میں پیچھے دیکھتا ہوں تم کونہ تم کونہ کونہ ارے یہ جو ہے وہ کون ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ کون تھا لیکن اس نے مجھے ایک اندرونی جگہ کے اوپر کیت کیا اور مجھے وہ پاوس دے دی اور میں وہاں پہ بے ہوش ہو گیا نہیں وہ جو جلن تھی وہ بہت خونکا تھی پورا پتن جل رہا تھا اوہ مائی گوڈ یہ اتنا خونکا در ایتنا کون تھا مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے ہلو کس کو چھوڑے گا نہیں ہلے چپو جہا کچھ چھو کا ہوگا بے چھو بے ہوش ہو رہا تھا تب اس نے کہا تمہیں میرے ڈیڈی کا بدلہ لینا ہے میرے پیتا کا میں ہوں تھینوس کی سنتان اور اتنا سننے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا آری کیا کہا تھینوس کی سنتان نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھینوس کا بیٹا ہم نے تو تھینوس کو مار دیا تھا میرے پیتا جی کو میں زندہ کروں گا اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کروں گا تم میرے پہلے سے نہ پتھیو میں تمہیں دے رہا ہوں اپنی شکتیا تمہیں پناہ رہا ہوں گوڑا ڈریم پیتا شریف میں آپ کو زندہ ضرور کروں گا میں آپ کا بیٹا ہوں سن آف تھینوس سب کو مرنا ہوگا سب کو مرنا ہوگا ہا رہا ہوں میں اور اتنا سننے کے بعد پوری طریقے شپے ہوش ہو گیا ارے اس کا مطلب ہوئی ہے کہ سب کچھ تھینوس کی سنتانی نے اس کا بیٹا کر رہا ہے اللہ کل دیئے کہتے پہتی بلے مجھے بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھینوس کا بیٹا اور وہ زندہ کر رہا ہے تھینوس کو ہم نے تو اس کو مار دیا تھا ارے مجھے کوئی بتائے گا یہ کیا چیز ہے گوڑا 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 کہا پہ ارے یہ کیا حل کے نیچے یہ کیا چیز ہے اللہ تل دی نہیں یہ تو گول آپ دیم دے باب لے باب آہ سرپرائی آہ آہ میں تم سب کو بناوں گا یہ کیا ہو رہا ہے نہیں کوئی بچاؤ سرپرائی 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 آہ تم سب کو میں اپنا سینہ پتی بناوں گا چلو باہر آ جاؤ آہ میں آپ کا سینہ پتی ہوں حل پی آپ کا سینہ پتی ہے آل سپائیدل مین بھی آپ کا سینہ پتی ہے آپ کے لیے جان بھی آج لے یہ میرے نئی سینہ دی آئیرن مین دی سپیرڈر مین دی آل اب میں اپنے آگا کا مقصد پورا کروں گا اب جیتنے والی ٹی میں تھینوس کی سنتان سن آف تھینوس تو یہ تقاید آج کے اپیسوڈ اگلے اپیسوڈ بھی بہت جلدی آنے والے اس کی بھی سٹوری لائن چالو ہو چکی ہے بہت جلدی ویڈیو اپلوڈ ہو بھی جائے گا اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کچھ میرے نیو چینل سے جہاں پہ میں الگ الگ گیمز ٹریک کرتا ہوں فیسگیم کے ساتھ ویڈیوز ڈالتا ہوں مائنکرا پرو بلوگ اور جیٹے فائر ریسز اگر آپ بھی انٹریسٹیڈ ہو ان سارے کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے انٹریسٹیڈمنٹ ہونے کے لیے تو یار آپ لوگ یہ والے چینل بھی چیک آؤٹ کرو اچھے لگے تو ہی آپ سبسکرائب کرنا اور جوڑ جانا اور سب سے باری بات انسٹرگرام پہ ہم لوگوں کے 2000 فالورز ہونے والے ہم لوگوں 10,000 اچھی ہو کرنے تو وہاں پہ بھی جائو جلدی جلدی link in description سب کچھ آپ کو link description میں مل جائے گا چینل میں feature میں بھی مل جائے گا تو وہاں پہ بھی join اور follow